دن کے دور حاضر کتوانا لہجہ مجید امجد جن کی آج 43 برسی عقیدت و احترام کے ساتھ بنای جا رہی ہے تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے تم دور جا کے بس گئے میں ڈھومتا رہا راتیں ترائیوں کی تہوں میں لڑک گئیں دندلدلوں میں پھنس گئے میں ڈھومتا رہا مجید امجد اردو شائدی کا عام ستون جدید نظم کا ممتاز شائد 29 جون 1914 جھنگ مگھیانے میں پیدا ہوئے تعلیمی دور 1930 سے 1934 تک بی اے کے ڈگری حاصل کی 1935 ملازمت کا سال انشورنس کمپنیسی اپردہ کی ہفتروزہ ارود جھنگ کے مدیر رہے شیری سفر کا آغاز ہوا 1944 سے 1932 تک فود ڈپائٹمنٹ میں مختلف عوضوں پر فائد رہے سائیوال جسے اس زمانے میں منٹ گمری کہا جاتا تھا زندگی کا طویل عرصہ گزرا دوستوں کا حلقہ بڑھا شاہری پیچان بنی گلہ اپنی شناک کا رہا نظم آرٹوگراف کا یہ بن گواہ ہے میں اجنبی میں بے نشاں میں پابا گل نہ رفت مقام ہے نہ شورت دوام ہے پہلا مجموع شب رفتہ جس میں پندرہ غزنے اور باقی سب نظمیں ہیں زندگی میں تو نہ صحیح ان کے انتقال کے بعد لوہی دل اور کلیات مجید کے نام سے شائع ہوئی مجید امجد کے حمصروں میں صرف میراجی اخترالیمان نونمی مراشد ہی غزلوں سے استناب بلتنے والے نہ تھے مگر فیض نے غزل میں بڑا کام کیا مجید امجد کی غزل کسی حوالے سے اپنے آہنگ اور رنگ اردو شاعری میں کسی اجاز سے کم نہیں مجید امجد ایک انا پرس انسان کسی دھڑے کا رکن نہیں بنا اس کی نظمیں بندہ، مینہ، آٹوگراف، ایکسیڈنٹ، پنواری اس کی مکمل شناخ تو نہ سہی مگر اس کی پہچان ضرور ہیں سائیوال کے ویران کمرے میں ایک سیکھ سلائی آدمی جو وقتاً فوقتاً سائیکل پر سوار ہو کر رینگ تا اسٹیڈیم روڈ کے طرف جاتا تھا دروازہ بند تھا سائیکل کھڑی تھی اور آدمی سو رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا اردو شائری مجید امجد کو کھو بیٹھی تاریخ تھی گیارہ ماہی سال تھا انیس سو چوہتر جھنگ میں تتفین ہوئی تڑک کے گرد کی رو سے اگر کہیں کچھ پھول کھلے بھی کوئی تو دیکھے گا کون دیکھے گا میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا شمیم جایوید میٹر ون